سکس فور بنار انکومی لوکوموٹیف ہے ٹو ڈاؤن کا جو کہ آیا ہے پشاوار کینٹ سے نائن زیرو ٹو تھری لوکوموٹیف آن ٹرین ہو رہا ہے نارو وال پیسنجر بھی سکس فور زیرو سکس لوکوموٹیف کے ساتھ نارو وال کے لیے اور ماشاءاللہ آج تو اجتماع والوں نے رونک لگا دی ہے رائی وینڈ آ کر اور یہاں سے جناب تھوڑی سی ہے لوڈنگ کروانی ہے ہم نے پھول کی اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تاریخ ہو گئی چھبیس ستمبر اور دن ہو گیا ہے بدھ میری ڈیوٹی ہے ٹو ڈاؤن خیبر میل پر لاہور سے لے کر گلتان تک میں رات آیا تھا ورن ون فائیب اب موسیٰ پاک ایکسپریس نوک بچ کر چالیس منٹ پہنچ گئے تھے اور جناب کافی ٹائم بہت اتنی سکون ہوئی نہیں تھا یہ رننگ روم میں جیسے انسان گھر میں سویا ہوا ہوتا ہے چھ بجے ستاف نے مجھے کال کر کی تھی آ کر اٹھا کر گئے تھے کہ تیار ہو جائے اور ریڈی ہوتے ہوتے ہیں مجھے یہ ٹائم ہو گیا ہے جو آپ کو گڑی پر نظر آ رہا ہے گاڑی بھی ہماری تقریباً رائی ٹائم ہے ریڈی ہو گیا ہوں میں اسٹیشن پر چلتے ہیں اور باقی صورتحال وہیں پر چل کر جانتے ہیں میں جولائی کے مہینے میں آیا تھا ٹو ڈاؤن خیبر میل گیا تھا اس سے پہلے میں ون ون سکس موسیٰ پاک چلے جائے کرتا تھا تو چلیں آج آپ کو خیبر میل کی ورکنگ دکھاتے ہیں دوسری بات یہ کہ میں نے سوچا کہ رات میں نے اپنی ویڈیو کا یہی پر اختتام کیا تھا تو اگلے دن کی صبح کا یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں لاہور رننگ روم سے اور اسٹیشن پر چل کر دیکھتے ہیں کہ آج کیا کچھ ہو رہا ہے مجھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو اندر سے روم تو دکھا دیا تھا ساتھ باہر کا نظارہ بھی دیکھ لیں لیکن کیونکہ ٹائم کم ہے تو اسٹیشن کی طرح ہی چل پڑتے ہیں آج چنگ یہ سکھ سیری فائی فور اٹیچ ہوگا زیٹ سیو تھائٹی ٹوئنٹی ای ڈاؤن شالی مار ایکسپریس کے ساتھ اور ہم پہلے ڈرائی کاری کا چارج لیں گے اس کے بعد جا کر ملیں گے ڈرائیور سے سکس پور انکمنگ لوکوموٹیف سکس پور منہ انکمنگ لوکوموٹیف ہے ٹو ڈاؤن کا جو کہ آیا ہے پشاو اور کینٹ سے اور یہاں پر ڈیٹیچ ہو جائے گا یہاں سے بڑا لوکوموٹیف لگے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے کرا چی پت بڑا لوکوموٹیف سکر کرتا ہے کیونٹا ہو بڑا لوکوموٹیف سکتے ہیں ہوا بڑا لوکوموٹیف لگے ہے ٹو ، میں ہوا بڑا سروس نسکا جاتا ہے ان کو چیز کو جو کہ لاؤڈ سے اٹھائے چاہتی ہیں کراچی کے لیے صبح کی پہلی گاڑی سٹوپ والی تو اس میں تو بڑی ریڈ پہ کرش ہوتا ہے جا گئی ہماری بریک ہار جو آتا ہے گاڑی کے ساتھ لوڈ کو ایلوان کو کیونکہ انہیں دوبارہ نیکسٹو انہیں لگنا ہوتا ہے تو یہاں ڈی ٹی ایس کر دیتا ہے اور اب چونکے لوڈ بیک ہو گیا شنٹنگ انہیں جائے گا آگے کو اور یہ پھر دوبارہ سے ہون ٹرین ہو جائیں گے ٹرین کے ساتھ ہاں 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 کچھ سامان آئی چنگ ان لوڈ ہو آئی اور کچھ لوڈ ہو ہے پرائیویٹ انہیزام سارا لوکوموٹیو آئی نائنسلے ٹو تری جا رہا ہے ہماری ٹرین کے ساتھ ہے ہاں ہاں ہمام اور ہمارے ساتھ ہیں آج آزاد حسین لاہور کے اسسسٹنٹ ہے محمد امتیاز اور یہ لے لیا ہے میں نے L2 لوڈ ٹکٹ نوے تئیس لوکوموٹیف 9023 9023 لوکوموٹیف آن ٹرین ہو رہا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی بریک کی طرف چارز ہو گیا ہے ڈرائیور سے ملی ہیں انشاءاللہ 35 منڈ کا ٹائنگ ہوتا ہے یہاں پر 35 منڈ بات گاری روانہ ہوگی انشاءاللہ اس جگہ ہماری بریک آئی تھی جب ڈھاڑی آئی تھی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بریک وہ آخر میں چلی گئی وہیں تک جانا پھلے گا اچھے خاصی واق ہو جاتی ہے صبح صبح تو پوسٹ آفیس فالو کے بھی اتنی ڈاک ہے کیونکہ کل سنڈے کا چھٹی تھی ابھی تک لوڈ کرنے میں لگے میں ان لوڈ ہو گئی تھی اور سیکنڈ ٹرولی وہ آ رہی سامنے اٹھارا نمبر وہ بھی لوڈنگ ہو گئی جناب ان کا بھی کافی کام ہے اللہ کرے میرا ادارہ ہو رہی ہے جو سرکاری ہیں یہ ایسے بھی چلتے رہے ہیں رونک کے ساتھ کچھ لوگ تھکنے کے بعد گاڑی سے اتر کر ریلوے ٹریک پر بیٹھ گئے ابھی جب گاڑی روانہ ہوگی تو پھر یہ دوبارہ سے تشریف رکھیں گے اور اگر کوئی رہ جائے گا تو پھر وہ کہے گا کہ جناب آپ کی مہربانی آپ گاڑی روک لیں ہم نے بھی ساتھ جانا ہے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے ای نمبر پر فارم پر نارو وال پیسنگر سات بچ پر پینتالیس من پر روانہ ہوتی ہے نارو وال پیسنگر بھی سکس پور زیرو سکس لوگرموٹیف کے ساتھ نارو وال کے لیے موو ہو گئی ہے موسیقی صرف ساتھ کھڑیس کا لوڈ ہے جو نارو وال پیسنگر کے ساتھ روانہ ہوتا ہے لاہور سے نارو وال کے لیے ہمارے لگیج گارڈ نے بھی کھانا ہے اور میں نے فیلال چاہے اور کیک کا منگوایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ خاص بھوگ نہیں تھی تو میں نے کہا صبح لائٹ کر لو موسیقی 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 اور بیس میں لے تاکر کے ساتھ چکار روانہ ہو رہی ہے پندرہ بین ٹیسٹا ہے یار کافی ٹائم باد آج لاہور میں اتنی اچھی سکون والے لینڈ آئی ہے ٹوئنٹی ایٹ ڈاؤن شالیمار ایکسپریس کا ریک ادوی تک اٹیچ نہیں ہوا اور سامنے 6302 لوکوموٹیوے جو لے کر آیا ہے آج تھائٹین اپ آوام ایکسپریس اس کے بھی سین یا ہی سٹوری ہے کہ اس میں اس میں دو ازار ہوتس پاور کا لپا مانی بٹھا ہے چوکا ہے اب جا کے ٹونٹی اٹھ کا ریک ہے تو میں بھی آج ہمیں تھوڑا سا ٹف ٹائم دے ٹونٹی اٹھ کیونکہ اس میں آج جو ڈرائیور صاحب ہے وہ بڑے کوئی توفانی کیشن کے ڈرائیور ہے روانہ ہوتے ہوتے آٹ ہی بج گئے ہیں ساکستان پوسٹ کا حملہ آپ جاپ ان لوڈ کرنے کے بعد جاپ کو مارسلنگ آرڈر میں کر رہا ہے شنٹنگ لوکوموٹیو ہمارے ساتھ ساتھ آیا جا رہا ہے اس میں جانا ہوگا شیڈ کے طرف یا پھر میں بھی ہوا میں ایکسپریس کا شنٹ کرنا ہو تو تناب ٹرین کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ پشاور ٹرین سے چلتی ہے اور کیونکہ میل ٹرین ہے خیبر میل کا ایک لارک کا ڈاک کا کوچ ہے اس لئے سے خیبر میل کا جاتا ہے اور پشاور سے چل کر لاہور ساہیوال ملتان سے ہوتی ہے کراچی تک جاتی ہے وایا ایم ایل ون اس کا جو روٹ ہے وایا ایم ایل ون اور وایا لوپ لائن ملتان جو لائن ہے اسے لوپ لائن کہا جاتا ہے اور ہمارا جو سیکشن ہے اب اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ملتان سے لے کر ہمارے سیکشن میں آپ کو بتا میں اب اپنے سیکشن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لاہور سے لے کر ملتان تک پچیس اسٹیشنز آتے ہیں اور پچیس میں سے دس پر سٹاپ کرتی ہے جب آپ دعا کرتے ہیں کہ آج کا سفر کریش سے کھدھ رہے اور تمام مسافر اور تمام عملہ بائی افادت اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے ٹوئنٹی ایڈ میں نئی مولک صاحب جا رہے ہیں ماشاءاللہ اور کے مائن آس درائیور میں بھی وہ ہمارے فولو فولو آجائے کھانے وال جا کے اوہر ٹیک بھی کر جائے کہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے دو منٹ کا مختصر سا قیام کر کر گاری روانہ ہوئی ہے ہماری کوتھ لکپت ریلوے سٹیشن سے دو منٹ کا مختصر سا قیام کر رہے ہیں نو بجے گاڑی کا ریول ہوا ہماری رائیوینڈ جنکشن اور ماشاءاللہ آج تو اجتماع والوں نے رونک لگا دی ہے رائیوینڈ آ کر اس اجتماع کی وجہ سے اور انڈسل سٹیٹ جو ہے ساتھ میں ہمارے اس کی وجہ سے یہاں پر گاڑی سٹاپ کرتی ہے پانچ منٹ لوگ دین کی تبلیغ کے لیے اور کچھ شیکھنے کے عمل کے لیے آئے ہیں رائیوینڈ پانچ منٹ سٹاپ ہو کر اس کے بعد روانہ ہوگی اپنے اگلے منزل کوٹ رادہ کشن کے لیے پانچ منٹ کے قیام کے بعد نو بج کر پانچ منٹ پر گاڑی روانہ ہو رہی ہے رائیوینڈ جنکشن سے اور مجھے لگ رہا ہے کوئی اجتماع وغیرہ قریب ہے تبھی اتنا رش ہے نہیں تو رش ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا اتنا آج ہمیں نظر آئے رائیوینڈ جنکشن سے ایک لائن جاتی ہے گنڈا سنگھ اور کسور پاک پتن گنڈا سنگھ لائن جو ہے وہ بند ہو گئی ہے اور پاک پتن لائن پر تو چلتی ہے 38 ڈاؤن فرید ایکسپریس ہے جو یہاں سے جانے کے بعد لودرا جنکشن کو جا کے کنیکٹ کرتی ہے نیکس سٹوپ کوٹ را دکیشن آئے گا ہمارا اور یہاں سے جناب تھوڑی سی ہے لوڈنگ کروانی ہے ہم نے پھول کی جو کہ رستے کے ہوتے ہیں انہوں دس کتے رکھنا ہے رام نال رام نال پیار نال تو سیفر ڈرام نو سائے ڈرام نو سائے ڈرام نو سائے تکر کے نا ڈرام نو سائے کر دے ڈرام نو سائے کر دے ڈرام نو سائے کر دے اچھا لوڈنگ کرتے ہوئے یہ بھی خیال لگنا پڑتا ہے جو سٹیشن جس طرح آئے گا بھیدر آباد آتا ہے ڈرائیور سائیڈ مطلب یہ کہ جام کھڑے میں اس کے اپوزٹ سائیڈ تو وہاں سیٹنگ کرانی ہوتی ہے اے سائیکل چننو دی ڈرام نو بچ کر پچ پر من پر گاڑی کر رہا ہے بل ہوا تھا پتوکی اور دس بجے ڈپارچر ہو رہا ہے پانچ من کے سٹاپ کے بعد پتوکی میں اپ میں دو من کا سٹاپ ہوتا ہے جبکہ ڈاؤن میں پانچ من کا اور اس پانچ من سے بھائی ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو پھول وغیرہ لوڈ ہونے ہوتا ہے تو یہ ٹائم لی ہو جاتے ہیں بھی دن پائز منٹ سے ہو جاتے ہیں اور پھول یہ سارے رسٹے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ خان پور رہیم شہر خان سادگا باد ڈیر کی گوڑ کی پانو آکن روڑی نوازہ کے آج ایک کیس کہتے ہیں ہم لوگ جو لکڑی کی پیٹی ہوتی ہے اسے نوازہ کے آج لکڑی کی پیٹی لوڈ ہوئی ہے اور دو ہیدر آباد کی لوڈ ہوئی ہے باقی کراکٹی کا چھوٹا سا ایک پودا ہے وہ ہوا ہے باقی سارے ان ڈروٹ ہوتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب یہ کہ ملتان ڈیویجن روڑی سکھڑ ڈیویجن میں روڑی تک ملتان سے روڑی تک تمام پھول انڈوڈ ہو جاتے ہیں ایک روم میں جو بریک وان میں سے ایک پرائیویٹ ہے اور ایک سیکنڈ ہمارے کے پاس پرائیویٹ ہے ایک اگلی منزل ساہیوال ریلوے سٹیشن کے لیے کچھ لوگ ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں تو جیسے انہوں نے گاڑی میں چلتی بھی گاڑی میں پیٹھنا ہے تو ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یاد انہوں نے پیٹھنا ہے یا اترنا ہے شاہ کرنا ہے سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی ابھی تک تو ماشا اللہ موسم اچھا اور ٹھنڈیاں واہیں چل رہے ہیں ساہیوال ریلوے سٹیشن اگلی سٹو پر گاڑی میں رسائیوال ریلوے سٹیشن اگلی سایدی ہمارا 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 یہ روڑی روڑی کے وہ دیکھو اوپر والا کھانو میں رکھ دو شاوشاوش ہمت ہمت یہ نہیں جاندہ اچھا اور کی سدھے گام کیا گا یہ جکھا ہے ان کو کہتے ہیں ہماری گاڑی روانہ ہوئی ہے ساہیوال سے تو سامنے سے آگئی ہے کراشی ایکسپریس ہے کراشی ایکسس کا لکوموٹیو ہے سکس تری ون سیون زیٹسی یو تھرٹی میں نے کہا آپ کو بھی دیدار کروا دوں گیارہ بچ کر بیش مل پر ڈپارچر ہوا ہے گاڑی کا ساہیوال سے چالیس میل لیٹھ ساہیوال کے پیڑ فارم کی لیندھ ڈاؤن کی زیادہ ہے لیکن سٹارٹر نزدیک ہے جس ویسے گھاڑی آ چکے ڈبل ہیلوان لگے میں لگے جوان لگے جوان کا سائز کافی لمبا ہوتا ہے تو اسی لیے گاڑی پھر مجھے لگ رہا ہے میری حالا کہ میں ڈرائیوال سا کو کھا بھی گاڑی کو تھوڑا سا آگے لے جاؤ لیکن وہ کہتے ہیں میں سٹارٹر پر رگیا ہوں آ کر سٹارٹر سگنا کو قرآنس نہیں کیا جاتا پوزیٹ سائٹ پر آتا ہے سٹارٹر سنگنل اگری بھی پیڑ فارم سے ساتھ لگا ہوا ہوتا تو پھر زیادہ بہتر رہتا یہ میرا اپنا پوائنٹ اپ سے ہوئے ویسے قرآنہ سگنل بھی ہیل کر لگا ہوا تھا اس طرح وہ لیپ کا سٹارٹر لگا رہا ہے نا یہ بھالا اس طرح سے یہاں سٹارٹر ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے تو گیارہ بچکر چوبن من پر گاڑی کا راہ وال ہوا چیچا وطنی ڈیلوے سٹیشن اور یہاں سے ہونے ہیں دو عدد بورے لوڈ بورے لوڈ ہونے ہیں گھوٹ کی گئے یار اپنا تاریخ بھائی حمد کر کے بورے اوپر رکھ دو وہ ڈرم اتار لو خانے وال کے نیچے یہ وائٹ والے ڈرم خانے وال کے آپ نے یہاں دین کے بھائی کائیوں لم ur عند چیل کو سمast کی گئے آپ ڈیلڭ دatem م m rav estable آپ działaں ہاںگوریلان 1 ڈیلڭ 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 ہمارے بچ کر پانچ مل پر آرائیول ہوا ہے اور آج تو ٹونٹی ایٹ بھی لیٹ ہو گئی ہے ہمارے بات اس کا لوڈ آیا تھا کہ اب ہمارے بات ہی روانہ ہو رہی ہے شروع میں دو لگے جوان ایک پاور پلانٹ ایک لگاوا ہے پارلر گار اس کے بعد ایک ایسی بزنس اور دو ہوئے ایسی سٹینڈرڈ ایسی مدید صاحب آئے ہیں انچارج گارڈ ٹونٹی ایٹ ڈاؤن میں آج میں ایسے ٹونٹی ایٹ کا سوچ رہا تھا آج لیکن پھر نہیں رہا بنا اپنی پراپر چلے جاؤ کوئی جاننے والا ہوا تو اس سے چینج کر کے پھر اگلے کسی دورے میں کوشش کریں گے کہ ہم جائیں ٹونٹی ایٹ کے ٹورا سا ورک کرنا ہے لکھنے ایک بچ کر پانچ من پر گاڑی کا رہوال ہوا تھا ہماری خانے وال اور ایک بچ کر پچپن من پر ڈپارچر ہو رہا ہے پچاس منٹ رکی رہی اور اس کی وجہ یہ یہ دیکھو یارسکت ہو پائی گرنا جائیں یار تیری مہربانی کیونکہ یہاں پہ ٹونٹی ڈاؤن شالی مار گئی تھی جب تک وہ خانے وال نہیں پہنچتی تب کا گاڑی نہیں چلتی کیونکہ شالی مار جب تک ریاض آباد نہیں پہنچتی ہے بیس کلومیٹر کا سیکشن ہے اس کے بعد پھر اگلی گاڑی روانہ ہوتی ہے اس لئے ہماری گاڑی پچاس منٹ رکھ کر روانہ ہوئی ہے خانے وال جنکشن سے اور آس کا کوئی لنک چینج ہوا ہے کہ جو بنا پا رہا ہے ڈرائیوار وہ خانے وال تک آتا ہے اور جو ٹو ڈاؤن جاتا ہے تو جناب وہ ٹو ڈاؤن والا ڈرائیوار یہی سے چینج ہوتا ہے اب یہ پانچ منٹ میں اس میں ملتان سے تو جاتی ہی پہلی بھی جا رہی تھی لیکن ہم ملتان میں کریو چینج نہیں ہو رہا کریو یہ پر چینج ہو رہا ہے اب دیکھیں ایسے تو اگلا ٹائم ٹیبل بھی آنے والا ہے پندرہ تاریخ پہ اس میں کیا نظام بنتا ہے اور سامنے ایک عدد موجود ہے کنٹینر ٹرین جو کہ جائے گی پریم نگر ریلوے سٹیشن آج پریم نگر بھی میں نے مس کر دیا جنا پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ملتان کینٹ مانچ کر دو بچ کر چالیس سپن پر ہمارا رائیوال ہو گیا مرتب ہماری ٹرین کا ملتان کینٹ اور ون اپ خیپر میل نائن زیرو ٹو نائن لوکوموٹس کے ساتھ جا رہی ہے کیا یہ کیا لگا رہا ہے یوں کر رہا ہے یوں کر دوں میں بوراچ کل اس پر روڈی کے کریو جا رہے ہیں پانچ منٹ سٹاپ کرتی ہے ملتان میں خیر میں اپنا چارج دے دوں تب تک گاڑی وہ جا رہی ہے کافی دور اور بھائی ایک بھاگتا ہو گیا ہے یہ کہ آپ کو کیبین کے ساتھ نظر آ رہا ہے بھاگتا ہوا اب اس کیلئے گاڑی کہاں رکے گی کوئی اگر چھین کیجئے تو رگیا گی وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بھاگتا ہوا یہ والا جناب گاڑی کا ریول ہو گیا ہماری دو بچ کر چالیس منٹ پر اگھنٹہ بیس منٹ لیٹ کلم یہاں سے موسیٰ پاگ لے کر چلے تھے چار بجے اور تیس گھنٹے لگ گئے ہیں واپس آئے ہیں تو رات گزاری لاہور میں اور اس میں جو گاڑی میں مٹی مٹی ہو جاتے ہیں کپڑے خیر علمداللہ اچھا سفر رہا ہمارا ڈیٹینشنز آپ کے سامنے خانے والا تقریباً پچیس منٹ رکے رہے اور رستے میں مسئلہ مسائل اس کے بعد گاڑی آئی ہے تو خیر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں ڈیٹس سارے دعاوں کے ساتھ اجازہ چاہوں گا پھر ملاقاتوں کے کسی نئے ٹرینجرنی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی